وقت شناسی اور وقت کی قدر و قیمت کامیابی کا راز ہے خیالی پلاو پکانے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا اور نہ ہی خیالی پلاو کی کبھی تعبیر ہوتی ہے جو اقوام وقت کی قدر کرتی ہیں اور وقت کی قدر کو جانتی ہیں وہ سہراؤں کو گلشن بنا دیتی ہیں وہ فضاؤں پر قبضہ کر لیتی ہیں وہ پہاڑوں کے جگر کو پاش پاش کر دیتی ہیں اور اپنے رستے بنا لیتی ہیں وہ اسمان کو چھو کر اقوام کی قیادت سنبھال لیتی ہیں اور جو اقوام وقت کو ضائع کرتی ہیں وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے وقت کا استعمال ہمیشہ مناسب جگہ اور مناسب موقع پر ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک انسان اپنا سارا زور ایسی جگہ پر لگا رہا ہے جہاں اس کو زور نہیں لگانا چاہیے یا وہ انسان اپنا سارا زور ایسی جگہ پر لگا رہا ہے جہاں پر اس کو نقصان ہی نقصان ہے سارا زور وہاں پر لگانا چاہیے کوئی بھی ارجنت معاملہ ہے یا کوئی بھی اہم معاملہ ہے تو اس کو پریورٹی بیس پر حل ہونا چاہیے تب اس وقت کا استعمال صحیح ہوتا ہے اور اگر انسان فضول جگہ پر اپنا وقت کا استعمال کرے گا تو پھر انسان کو کچھ بھی حاصل نہ ہو سکے گا ایک شخص سائیکل پہ جا رہا ہے ادھر سے ٹرین آ رہی ہے وہ جلدی سے سائیکل کو اٹھاتا ہے اپنے کندو پہ رکھتا ہے اور جلدی سے لائن کراس کرتا ہے اور ساتھ سے ہی ٹرین گزر جاتی ہے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کی اس سے جان جا سکتی تھی تو وہ کہنے لگا مجھے بہت جلدی تھی تھوڑا سا آگے گیا آگے ایک تماشا لگا ہوا ہے وہاں پر اپنے دو گھنٹے زائیں کر دیتا ہے تو اپنے وقت کا خاص خیار رکھنا چاہیے وقت کو زائیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وقت کی قسمیں اٹھائی ہیں فرمایا قسم ہے فجر کی فجر کے صبح کے وقت کی اور قسم ہے رات کی والدوحا واللیل قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی والعصر اور قسم ہے عصر کی اللہ رب العزت نے وقت کی قسمیں اٹھائیں جو وقت کی اہمیت کو اور قدر کو بیان کر رہا ہے اللہ رب العزت نے وقت کی اہمیت اور قدر کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا اے ایمان والے واللہ سے ڈرو اور کل کے لیے دیکھو کہ تم نے کیا اپنے آنگے بھیج رکھا ہے کل کے لیے تم نے کیا کیاری کر رکھی ہے یعنی اپنے اس وقت کو تم نے کس طریقے سے استعمال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وقت پوری کائنات کے اوقات سے زیادہ قیمتی تھا جنہوں نے اپنی زندگی کے مختصر سے وقت میں پوری دنیا میں انقلاب بطا کر دیا انہوں نے ہمیں وقت کا احساس دلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا لوگ خیال نہیں رکھتے اور اکثر خیال نہیں رکھتے ایک صحت ہے اور ایک فارغ وقت ہے فارغ وقت کو لوگ یوں ہی چراہوں پہ زائیں کر دیتے ہیں گلیوں میں بزاروں میں اڈوں پہ کھڑے ہو کر ساری ساری رات اپنا وقت زائیں کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت اور اپنی فراغت ان دونوں چیزوں کو غنیمت جانو اور دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے گلیمت جانو شباب کا قبل حرمک اپنی جوانی کو اپنے بھراپے سے پہلے گلیمت جانو وصحات کا قبل سکمک اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے گلیمت جانو وغناء کا قبل فقرک اور اپنی مال و دولت والی زندگی اور اپنی غناء والی زندگی کو اپنے فقر کے زندگی سے پہلے گلیمت جانو وفراغ کا قبل شغلک اور اپنی فراغت کو مسروفیت سے پہلے گلیمت جانو وحیات کا قبل موتک اور اپنی زندگی کو اپنے مرنے سے پہلے گلیمت جانو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وقت کی قدر بتائی ہے بڑے لوگوں نے کبھی اپنا وقت زائع نہیں کیا وہ دن ہو یا رات ہو وہ محنت کرتے ہیں جدو جہد کرتے ہیں ہم اپنا وقت زائع کرتے نہ تعلیم کو صحیح طریقے سے حاصل کرتے ہیں نہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں جس انسان کی منزل کا تیعن ہو جائے اور وہ اپنے حدف اور ٹارگٹ کو فوکس کر لیتا ہے پھر وہ وقت کو زائع نہیں کرتا اور جو انسان اپنی منزل کا تیعن ہی نہیں کر سکا یقیناً اس کا وقت زائع ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اپنا وقت کبھی زائع نہیں کیا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام محمد بن الحسن الشہبانی کو اپنے گھر میں دعوت دی کیونکہ حضرت امام محمد بن الحسن الشہبانی امام شافی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے انہوں نے اپنے استاد کو اپنے گھر میں دعوت دی رات کا وقت ہے لوگوں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ بہت بڑے امام محمد بن الحسن الشہبانی جو بہت بڑے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں جو بہت زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں لوگ ان کے دیدار کے لیے آتے ہیں حضرت امام محمد بن الحسن الشہبانی ان سے ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد جب اشاہ کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو حضرت امام شافی مسلح بچھاتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور حضرت امام محمد بن الحسن الشہبانی آپ بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور رضائی اپنے چہرے پر لے لیتے ہیں اور سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سو گئے صبح کا وقت ہوا تو لوگوں نے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا حضور آپ تو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے لیکن آپ کے جو استاد محمد بن الحسن الشہبانی تھے وہ ساری رات سوئے رہے یہ کیسے صاحب علم ہیں کہ ساری رات ان کی سو کر گزری حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام محمد بن الحسن الشہبانی سے یہ درخواست کی کہ حضور لوگ یوں کہہ رہے ہیں تو حضرت امام محمد بن الحسن الشہبانی کا یہ جملہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا اے محمد بن عدریز الشافی آپ تو ساری رات مسلح پر کھڑے ہو کر صرف اپنی ذات کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے اور میں نے ساری رات آنکھ نہیں لگائی میں نے بستر میں مو دے کر قرآن و سنت سے تین سو مسائل کو اخذ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگ کے وقت بڑے قیمتی ہیں کوئی مسلح پہ بیٹھ کر اپنے رب کو منا رہا ہے کوئی بستر میں مو دے کر ساری رات جاک کر امت مسلمہ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے ان کی آسانی کے لیے کوشش کر رہا ہے یہ بڑے لوگوں کے کام ہیں بڑے لوگوں کے بڑے بڑے کام ہیں اور ہماری راتیں ساری ساری رات ہم سو کر گزار دیتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اس کو غیر مناسب موقع پر استعمال کر کے کسی چیز کے حصول کے بغیر اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے حضرت امام فخر الدین رازی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں اس کھانے کے دوران جو میرا وقت ضائع ہوتا ہے مجھے اس کا بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں نہ اپنا دن ضائع کرتا ہوں نہ میں اپنی رات ضائع کرتا ہوں وہ بیرونی وہ بیرونی جن کا بڑا نام ہے ان کا جب وقت نزا بلکل قریب تھا تو ایک فقی ان کے پاس آئے جب وہ آ کر بیٹھے تو انہوں نے اس وقت میں ان سے گفتگو کی بجائے علم الفرائض کے مسائل دریافت کیے اور انہوں نے اپنا وہ وقت بھی ضائع نہ کیا لوگو ہمارا یہ وقت بہت قیمتی ہے ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں ہم نے جو عمال کرنے ہیں ہم وہ بھی وقت ضائع کر رہے ہیں پانچ وقت کی نماز ادا نہ کر کے آج کا پورا دن ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خالی گزار دیا یہ ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا اور وہ کام جو ہم نے پانچ منٹ میں کرنا ہوتا ہے وہ کام ہم ایک ماہ میں کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ہماری جد و جہد اور ہماری تمام تر مصروفیات وقت کے ضائع سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہمارا وقت کس طرح گزرتا چلا جا رہا ہے ایک ایک لمحہ جوں گزرتا چلا جا رہا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارا دن گزر گیا مہینے گزر گئے سال گزر گئے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہمارا وقت ایسے ہی گزرتا جا رہا ہے جس طرح ایک برف فروش فروش برف لے کر سخت گرمی میں اور دھوپ نکلی ہوئی سورج اپنی پوری تپش پہ کھڑا ہے اور اس وقت وہ برف لے کر باہر نکلتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے لوگو مجھ سے برف خرید لو کیونکہ میری برف پگلتی جا رہی ہے اگر تم نے یہ برف نہ خریدی تو رات تک یہ پانی پانی ہو جائے گی اور میرا سارا سرمایہ زائع ہو جائے گا آج ہمارا وقت اتنا ہی قیمتی ہے اگر ہم نے اس کو زارا کر دیا تو وہ بہ جائے گا اور اگر وقت کو ہم نے سبھال کے رکھا ایک لمحہ سبھال کے رکھا تو یہ ہماری کامیابی کی زمانت ہوگی اور معاشرے اور اقوام وہی کامیاب ہوتی ہیں جو وقت کی قدر کرتی ہیں جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں